سمارٹ شٹی مین 400 فیٹ روڈ پہ اس وقت ڈیویلپنٹ کی صورتحال کیا ہے رائٹ ناو میں 400 فیٹ روڈ پہ موجود ہوں اور میرے لیفٹ سائٹ پہ یہ سیکٹر جی ہے اوورسیز سنٹل کا جہاں پہ دس مرلہ کے پلوٹس ہیں اور اس کے ساتھ اپوزیٹ سائٹ پہ یہ آپ کو گالف فورس کے پریمیسز نظر آ رہی ہیں جہاں میں مارکی کی پریمیسز ہیں اب یہ جو آپ کو سائٹ نظر آ رہی ہے یہ already completed تھی سیکٹر جی کے سامنے انیشیل فیز میں دیکھیں تو جو آپ کو گالف فورس کے سامنے یا ابھی جہاں پہ 275 فنال کی فاؤنٹین لیک بنے جا رہی ہے وہاں پہ اس کے سامنے 20 لین کی روڈ موجود تھی پھر سیکٹر جی کی طرف آتے ہیں تو آپ کے سینٹر میں یہ بی آٹی لین یہ جو آپ کو لین نظر آ رہی ہے یہ مکمل تھی already اور اس کے ساتھ 4 لین مکمل تھی اور اس کے ساتھ 3 لین جو ہے اس طرف اس کی کارپٹنگ ہونی ہے اس کے بعد 3 لین مزید کارپٹنگ ہونی ہے تو یہ 20 لین کی روڈ یہاں پہ بن جائے گی اب اس طرف اگر ہم آتے ہیں اپوزٹ سائٹ پہ یہ سیکٹر ایف ہے اور یہاں پہ سب دیولپنٹ کی صورتحال بھی پریویسلی دیکھا جائے پرانے ریکارڈ پہ تو اس کی نسبت کافی زیادہ ہوئی ہے اب جو چیز نئی چینج ہوئی ہے جو نئی چیز اپ ڈیٹ ہوئی ہے وہ ہے یہ سائٹ یہ سائٹ پہلے اب میں جس پوائنٹ پہ اگزیکٹ کھڑا ہوں یہ جہاں پہ آپ کو لکھا نا سیکیورٹی چیک پوسٹ سی پی نمبر فور اب یہ سی پی فور سے بلکل سید میں یہ جو ایریہ آپ کا نظر آ رہا ہے یہ جہاں پہ اگزیکٹ کا بورڈ ہے اس کے ساتھ بلکل یہ پریمیسلز جو ہیں یہ ساتھ سامنے گاؤں کا وہ جو ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ پہلے پرانا روڈ تھا یہاں پہ ایس سچ گاؤں کا مندوال کا روڈ تھا اور یہاں پہ ایس سچ کو ڈیویلپمنٹ کا کام نہیں ہوا تھا لیکن اگر آج کی ڈیڈ میں آپ یہاں سائٹ پہ آتے ہیں تو آپ کو مین فور انڈر فیڈ روڈ پہ بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ کا سکیل نظر آتا ہے جس کی میں آپ کو ابھی سارے لائی فوٹیج دکھاتا ہوں کہ اوورال ڈیویلپمنٹ کس طرح سے ہو رہی ہے یہ معاید ہے جی مین فور انڈر فیڈ روڈ پہ یہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں انڈ تک آپ کو لے کے جاتا ہوں اور اس طرح آگے جو ایریل فوٹیج ہے وہ بھی آئٹ کر دوں گا بیچ میں جسے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا کہ ایکچول یہاں پہ کتنی جلدی اور کتنی میسیف ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے پھر آگے ہم سلیکون بیلیج والی سائٹ پہ بھی جائیں گے بعد میں اچھا جی یہ میں فور انڈر فیڈ روڈ پہ آگے ہوں ابھی صرف انڈ ٹو انڈ دیکھیں یعنی ایک انڈ ہے جہاں پہ یہ اوپر رستہ جا رہا ہے اور دوسرے انڈ دیکھیں جہاں پہ وہ اپوسٹ انڈ میں مشین لگی ہے وہ اس طرف سے دیکھا جائے رائٹ سائیڈ سے تھرڈ لین میں لگی ہوئی ہے تو یہ ٹوٹل کیمرے کے انگل تاں وائٹ نہیں ہے جتنی وائٹ روڈ ہے یہاں پہ تو اس سے آپ کو جسٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا کی یہ روڈ بہت بڑے سکیل پہ بنائی جا رہی ہے یہ چار سو فیڈ کی روڈ جو ہے پیچھے جو ہے روڈ اسی کو آگے کنٹینیو کیا جائے گا جس سے بینیفٹ کیا ہوگا کہ یہاں پہ اب انڈ ٹو انڈ اگر آپ انٹرچین سے ہوترتے ہیں اس کے بعد آپ نے سیکٹر سی آور سی سنٹرل تک جانے اگر تو آپ کو انڈ ٹو انڈ سارا روڈ کارپٹٹ مل جائے گا اچھا جی یہ روڈ بلکل فریش ابھی بن رہی ہے اور یہ مشینز آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ کتنا کام یہاں پہ ہو رہا ہے جس سے weather is not sunny weather صورا فوقی ہے تو آپ کو شاید اتنی کلیر picture نہ مل رہی ہو لیکن پھر بھی fair enough کہ یہاں پہ at least کام تو ہو رہا یہ مارگن جس جگہ پہ گاؤں کی روڈ کا وہ مکمل کام تھا انڈ پہ میں رائٹ سائیڈ پہ سیکٹر ڈی مصرف جاتا ہوں بلکے یہ آگیا جی یہ پریویسلی کام یہ جو آپ کو روڈ ابھی نیچے نظر آ رہی ہے یہ روڈ کارپیٹڈ آ لڑی یہ پریویسلی کام ہوا تھا اب جو گاؤں کے لئے ڈیورجن تھی پہلے میں نے سنا تھا یہاں پہ انڈر پاس بنے گا لیکن انڈر پاس نہیں بن رہا میں نے بھی کنفرم کیا سائٹ انجنر سے یہ ابھی صرف یہ ہے کہ ان کو ڈیورجن دی ہے یہ لیٹر سیج پہ کیا ہوتا ہے اس کا وہ بعد میں فیصلہ ہوگا کہ اس کا کیا ہوتا ہے جو مندوال گاؤں کے روڈ جاتی ہے وہ یہ والی روڈ ہے یہ جو آپ پہ سامنے ہیں آئی تینگ یہ ففٹی فیٹ کی روڈ ہوگی وہ بعد میں دکھاتا ہوں یہ جو سیکٹر جی کا رمیننگ پارٹ تھا یعنی چار سو فیوڈ روڈ کے جو تھوڑا تھا گاؤں والی روڈ تھا اس کے جو لیفٹ سیڈ والا پارٹ تھا وہ یہ ہے یہاں ڈیولپمنٹ دیکھ لیں یہ وہ مین جو گاؤں کی روڈ ہے ابھی وہ کچھ اس پرات سے ہے یہ مین چار سو فیٹ روڈ کے درمیان یہ نئی ڈیورجن کریئٹ کر کے یہ سائیڈ پہ لگا کے وارٹر باؤنٹ تو ان کو نے اس کو بالکل سیپرٹ کر دیا گاؤں لگ رہے ہیں یہاں سے گزرتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے پسے چار سو فیٹ روڈ کے درمیان سے یہ روڈ گزر رہی ہے تو میرے حال میں فیوچر میں اس کو انڈر پاس یہاں اور ہٹ بریج کے علاوہ کو رستہ نہیں ہوگا اگر گاؤں کے بعد ہی زیادہ ہوئی تو اگر کم ہوئی تو ڈیفنیٹی پھر فرق نہیں پڑے گا پھر تو یہ روڈ بھی ختم ہو جی بیچ میں سے میرے حال میں صرف ابھی درمیان روڈ پرانی بنی ہوئی تھی یہ روڈ نہیں نہیں بنی یہ روڈ کے درمیان میں صرف سائیڈ پہ پیسجز دیں ہیں وارٹر باؤنٹ دیں ہیں دیوائیڈ کرنے کے لیے کہ یہ گاؤں کی روڈ ہے یہ دیکھیں جی صرف یہ سامنے سیکٹر بی اور ای وہ لینیر پاک میں وارٹ بریج بن رہا ہے وارٹ ٹینک اور یہ آگے چار سفٹ روڈ پہ مشین ڈی جو اکٹیو لگی بھی ہے ابھی کمپیکشن ہو رہی ہے آپ کو شور سنائی دے رہا ہوگا یہ سارا کام نے اس طرح بھی کافی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے جو مین آپ کی سٹریٹس تھی ان پر سیوریج کلائن ڈال گئی ہے کارپٹنگ ہو رہی ہے اور باقی کام آپ کے بلکچ سامنے آنے بہت ساری سٹریٹ آسی ہیں جہاں پر اٹ لیس ایسفالٹ کام ہو گیا اور بعد میں اس پر کارپٹنگ کام ہو جائے گا یہ ہے آپ کی آگی میں آپ کو پرانی روڈ پر دکھاتا ہوں کہ جہاں سے وہ نا روڈ ڈاوائٹ ہونے شروع ہوئی ہے وہ پارٹ بھی دکھاتا ہوں یہ پرانا پارتا ہوں یہ آگا جی یہ چیک پوست ہے اب یہ جو روڈ ہے نا پرانی ہے یہ گاؤں کی پرانی روڈ تھی یہ روڈ جا رہی ہے اس طرف اور اب نیو روڈ جو ہے یہ پارٹ نیا بنیا ہے کیوں پہلے پارٹ ایگزیسٹ نہیں کرتا تھا جو چار سو فٹ روڈ کے درمیان پارٹ ہے وہ پہلے بنا ہوا تھا وہاں پہ صرف یہ سائٹم پہ ایڈ کی گئی ان چیزیں اسے باتر باؤنڈ بھی کہتے ہیں روڈ ڈیوائٹر بھی کہتے ہیں میں آپ کو پرانا روڈ دکھاتا ہوں گاؤں کا اس سے آپ کو آئیٹیا آج میں چار سو فٹ روڈ پہ کیا ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے یہ آگیا جی پرانا روڈ گاؤں کا یہ روڈ جس سے بھی ٹرک جا رہا ہے یہ پرانا روڈ تھا اب یہ ختم ہو گیا زیرو ہو گیا یہ چیک پنٹ فائف جو اب نظر آ رہی ہے اس کی بیک سائٹ پہ پہلے بھی سیکٹر ڈی اور سیکٹر ڈی تھے یہ سپرٹ تھا ایڈ اور یہ نا ہائٹڈ سا ایڈ تھا جہاں پہ یہ سی پی فور بنا ہوا ہے اس طرف اور اب یہ سارا ایڈیا مکمل ہو گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پریز دو لائے کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکر کرنا مد بھولیں اگلی ویڈیو تک کیلئے خدا حافظ